رسم میں میں موجود ہوں کرنال کے اندری کے اندر اندری کے سرکاری آسپتال میں دیکھ سکتے ہیں ایک جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے ایک کسان تھا جو پرتاب نامک اسے ایک آڑتی نے آڑتی نے چیک باؤنس کے چکر میں حراست میں پولیس نے لیا تھا آڑتی کے کہنے پر آڑتی نے مقدمہ درج قرار رکھا تھا پرتاب کے اوپر اور پرتاب کو آسوبہ نو بجے پولیس گرفتار کرتی ہے جی ہاں پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے بعد اسے کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے کوٹ میں پیش دوران اس کی طبیت خراب آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس پرکار سے اسے کوٹ میں پیش کیا گیا اس کے بعد اس کی طبیت خراب ہوئی تو وہیں پر اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں دل کی گتی رکنے سے جو بتایا جا رہا ہے وہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اسپطال میں لائے جاتا ہے جہاں پر اسے مرت گوشت کر دیا جاتا ہے جس پہ بعد گاؤں کے لوگوں میں کافی روز ضرور ہے تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں تمام گاؤں کے لوگ جو ہیں یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں ان کا سافت طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر اس کا جو پوشٹ مانٹم ہے وہ ہوتا ہے تو ویڈیو گرافی کے جریعہ ہونا جائے تاکہ جو سچائی ہے وہ سامنے آنے چاہیے پرطاب کی موت کس طرح سے ہو گئی پرطاب کا ایک بیٹا جو ہے وہ پہلے ہی ایکسرینٹ میں جو ہے وہ اس کی موت ہوئی اس کے بعد اب ایک بیٹا ہے آج پریوار میں دیکھ سکتا ہے کس طرح سے ماتب کا محول ہے پاتب کا محول ضرور ہے پریوار کے لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چندراؤں سے میں سرپنچ گاؤں چندراؤں سے ہوں جس کو یہ اٹھا کر کے لے کے آیا ہے اس کا نام پرتاب ہے اور وہ بلکل ضرورت آلت میں اپنے گھر پر تھا بلکل سواست تھا اس کو تین ملاجم جبردستی گھر سے اٹھا کر کے یہاں لے کے آئے کوئی انہوں نے نوٹیس بغیرہ نہیں دکھایا اس کو نہ کسی سرپنچ کو اور گاؤں کے میمبر کو کوئی اطلاع دی انہوں نے چندراؤں گاؤں سے اور جیسے ہی اس کو پھر ایک آڑ تھی ہے جی انہوں نے اس پر بہت بڑا 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 ہے وہ اتدر امپال اس کا نام ہے انہوں نے اس کو پرشان کیا میں اس کے پاس بھی گیا تھا پہلے چھے مینے پہلے بھی اس کو تم پرشان کرتا ہے پیسے کا لینڈ دینا بھی تم اس کو کیا کرے گا وہ بولا بھی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اس کو چاہے میں پیسے سے یا پولیس کے مطلب سے کسی بھی طرح دم کی دیتا تھا بھائی میں اس کو پیسے لے کے رہوں گا دیکھو گریب آدمیاں چلو آڑ تھی کے ساتھ ایک کسان جو ہے اس کی فسل بھی خراب ہو جاتی ہے وہ اپنا کیسے بچارہ بچوں کو پڑے گا یا پھر آڑ تھی کے پیسے واپس کرے گا ہمارا فلڈ کا ایریا سر فسلے خراب ہو جاتی ہے ہماری تو اسی طرح سے مانسک دباہ بنا کر کے پولیس کے مد ہم سے انہوں نے جب پولیس لے کر یہاں آئی تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہے کہ انہوں نے دھوکھا کیا ہے اور آپ کے مد ہم سے میری اپیل ہے کہ اس پریوار کو اور ہمارے گرام واسیوں کو انصاب ملنا چاہیے میں اس پی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے میں پوری سنگینتہ سے اس کی جانچ کی جائے تاکہ پریوار کو انصاب مل سکتے ہیں 55 سال کے لگ بھگ سال میں اس کی عمر ہے کوٹ میں پیش کیا گیا تھا ہا ہاں کوٹ میں اس کے لئے پہلے ڈریا دم کا اثر ہو اس کو پھر کوٹ میں تو پیش کرنا تھا ہاں انہوں نے پر لیکن وہاں اس کی جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے اس کی طبیعت ہے آپ کا کیا روپ ہے کیا کچھ ہو ہوں یا کتنا کچھ چیک پہلے جب آٹی 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 نیٹرم پالے جی تو اس نے کیس کر دیا پتا ہی کتنے پیسے ہو کر رہا ہوا اس ملی گرہ ہمارے کو پتا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پرتاب کو آج ایک ماملے میں اٹھایا گیا چیک باؤنس کے ماملے میں اٹھایا گیا اس کو آج کوٹ میں پیش کیا گیا اس کے بعد اس کی آج جو ہے اچانک سے موت ہو گئی ابھی کارنوں کا سامنے نہیں یہ ہے فیلال جو لوگ ہیں اروپ پولیس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر دبا بنایا گیا اس کے ساتھ میں مار پٹائی کی گئی اپیل آپ سبھی سے اس ویڈیو کو شیئر جرور کرتے رہے دیکھ سکتے ہیں تمام گاؤں کے لوگ جو ہے کٹھا ہو جاتے ہیں اپیل آپ سبھی سے رہے گی اس ویڈیو کو شیئر جرور کرتے رہے پریوار کے کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کے بھائی ہیں پرتاب کے ان سے بھی جان لیں گے اور ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں ان سے اور سے بھی باچت کرنے کا پریاز کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے روتے ہوئے ضرور نظر آ رہی کتنے بجے ان کو اٹھایا تھا گھر سے اور کیا کچھ جو ہے مطلب کی کیا پہلے اس سے ان کو کوئی جانکاری تھی کیا ایسے اس طریقے سے کوئی جانکاری تھی یہ پہلے کیسٹر ہے کافی دن سے اس کا یہ چیک بونس تھا جی اڑتی کو جیسے لینڈ دین تھا اڑتی نے چیک بونس کا کیس ہوا تھا اس کا کیس تھا جی ٹھیک ہے تو کتنی رکم تھی جس کو لے کر یہ یہ رکم کا ہمارے کو تھوڑا پتہ نہیں جی جی جس کو پتہ ہوگا کتنے اثر لینے دینگئے اس کو لڑکا تھا جی ایک دن تھی آپ جو آپ میں دا صرف لینے دینگئے تو کوئی سب کیا تھا ہوتا ہے جو بتا رہے یہ نو سے دس کے بیچ میں آج نو سے دس کے بیچوں تو گاؤں میں ہی پولیس جو ہے گھر کے باہر ہی پہنچ کر انہوں نے گھر سے گھر سے لے ہمارے کو دکھائے نہیں گیا کچھ کوئی وارنٹ تھا اس میں اب یہ مارے کو دکھا مارے گیا ٹھیک ہے دو گڑھیوں کو ساتھی کرتی جی ایک لڑکا ہے ابھی کھیتی بڑی کر رہا ہے کسے کے ساتھ اسی کوئی لڑائی نے کوئی جگڑا نہیں ہے بہت بڑی آدمی تھا اور جی ساتھ کھڑ کا جوان تھا تکڑا تھا گات میں پچاس اور پچھون کے بیچ میں اس کی عمر تھی ٹھیک ہے جی آڑتی ہے تو وہ ماں اس یہ کام کرے جی اب پریسٹر بنائے پروس ناس کو اس کے ساتھ کیا 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 نہ کیا یہ تو بھگوان جانتا ہے لیکن ہم تو یہ ڈاکٹروں سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں بھئی اس کو اسپیٹل میں مریت ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ جب وہ آئے تھے مریت تھے یا ان کی تبایت تھا ہاں جیسے اس کو کورٹ سے پولیس لے کے آئی تو اس بات کا تو خلاص ہوں نہ چاہی ہے یہ مریت عوستہ میں تھا یا پھر یہاں ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں ہاں جی سر تو ابھی فیلال کیا پولیس وہی پولیس لے کر آئی تھی یا کوئی اور دوسرا پھر ملاجم بلائے گئے انہیں اندری تھانا سے دوسری پولیس تیار ہوئی ٹیم وہ اس کو پھر یدھر ہوسٹیل میں لے کرے گئے تو ابھی فیلال آپ لوگوں کا کیا کہہ رہا ہے جس طریقے سے آپ بیٹے ان کے کیا نام ہے آپ کا راجر یہ جس طریقے سے آپ کے پیٹا کو جو اگر سے اٹھایا تھا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جیسے سبھی لوگ بول رہے ہیں بینا بتائے اٹھا لیا یا کوئی کیس چل رہا تھا بول دے بیٹے تھوڑا کچھ بولنا ہو آپ آپ جانتے کبھی تن کرتا تھا آردی جو تھا تن کرتا تن کرتا تھا بولنا تو ہوں بھی آردی تن کر رہا تھا تن کرتا رہا تھا پانچھے بری ٹھاکا لے گئے ایک آدھے بری نہیں مدھدیا ڈیکر کرکا مطابڑا چٹو بندر ہے ابھی تو آردی نہیں کر رہا ہے اس سب کچھ کیا نام ہے آردی کا؟ تو ڈیڈی بولتا تھا بڑھائی لاکھ رہ پہ تے آردی نے کہا اپن ساڑھے چار لاکھ رہ پہ بیاج بوجھ لاکھ ساڑھے نو لاکھ رہ منا رکھ ہے درمپال راج کوہ رہا ہے؟ اور بھی بیاج لاکھ رکھو کتنے منا رکھوں گے؟ کتنا بیاج لے لیا تا آپ سے؟ بیاج تو ڈیڈی نہیں پتا ہے جی کتنے لے رکھ ہے کتنے لے رکھ ہے جن لے آردی کا نام کیا ہے؟ درمپال تھا درمپال تھا درمپال تھا درمپال تھا درمپال تھا درمپال تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بیاج کے لیے بھی اسے پرتارت کیا جاتا تھا پرتاب کو لگاتار پولیس نے تین سے چار باری اٹھایا اس طرح سے اروپ جو ہیں پریوار کے لوگ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اچانک سے آج کوٹ میں تبیت خراب ہوتی ہے اس کے بعد جو پرتاب کی ہے وہ وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے چار کے لیے اندری استال میں جرور لیا جاتا ہے جہاں پر اسے امریت گھوشت کر دیا جاتا ہے اپیل آپ سب ہی سے کروں گا اس ویڈیو کو شیئر جرور کرتے رہیں ماردہ میرے پرانوں کو آگے پھل کرو آڑتی کے اوپر آروپ لگائے جا رہے ہیں یہاں پر پولیس کی ٹیمیں ہیں ان سے جان لیتے ہیں کب ہی راست میں لیا تھا اور کیا معاملہ درستہ اس پر کوئی راست میں لیا یہ بیلی پھر انیل بیلی پھر وہ بیلی پھر نے لے جا کے کنڈیسن وارنٹ تھا اس نے عدالت مو پیس کر دیا پیسی کے دوران اس کی ستیتی خراب ہوگی کچھ کو یہاں لے کے وہ یہاں ہسپٹل میں لے گا ہسپٹل میں بھی ایکسپار ہوگی پریوار والے بتانے صبح 9 بجے اسے اٹھا کے لائے دیکھا ہوں آئے بھئی یہ ٹائم ہوگا ہے اس میں دس سے دس تالیس پتہ ہمارے پاس ہی آیا ہے دس تالیس کے بعد ملے گئے تو ٹھیک تھی حالت اس سمیتہ کھالت ٹھیک تھی ان کی ہاں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک چلیا تو کیا ہوا تھا ایک دم سے کوئی تبیت خراب ہونے شروع ہوئی تھی آپ کو لگا ہو کچھ ایسا دیکھو میرے سامنے تو کوئی موکے بتا نہیں جیسے بیلی پنا بتا ہے بھائیس کی ستی تھی جب پیس کی پیسی کی دوران ہوگی اور وہ اٹھا کے لئے پیس کر دیا ٹھیک ہے یہ تھا دو تین ملاجم تھے پانچ ملاجم تھے کم سے کم بیج میں ٹورچر کر کے ان کو مارا گیا جی تو پہلے بھی اٹھایا گیا ہنج جی پہلے بھی اٹھایا گیا اس میں دعا ڈالا گیا تھا جی گاؤں میں بلکل ٹھیک تھا جی ہنج جی گاؤں میں کسی کو اطلاعہ بھی نکالا جی کسی کو بھی نہیں پتا جی کوئی ورنٹ بغیرہ نہیں دکھا ایسی دعا اٹھا کر لے آئے دیکھو بیلی پہ اپنا کام کر رہے ہیں جو شیول سوٹ کا معاملہ کرمینل آفینس نہیں ہے اور شیول سوٹ میں بیلی پھوان گیا اور بیلی پھنے یہ کورٹ میں یہ پہلے سمون بیزاری بیلی پھنے بیلی پھنے بھی ہوگا بیلی پھنے بتایا بھی ہے ان کو پتا بھی ہے ان کا کیس چل رہے آدالت میں جو ایک دم تو کنڈیسنل وارنٹ جاری نہیں کرتی تو عدالت میں کنڈیسنل وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو اس میں ہے کہ پہلے سمون ضرور گئے ہوں گے ان کو پتا بھی ان کا وکیل بھی ہوگا ہمارکورٹ میں آرگومنٹ کری ہوگی باقی جو یہ بورڈ کے دور پوشٹ مارٹم کروانے جو آؤگی مارک مارک کو پتا ہی جی کچھ بھی کیا سے بیچ میں ٹورچر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمون تو پہلے کیس اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کا کہنا ہے کہ جو کیس ہے وہ کافی سمیں سے چل رہا تھا ان کے پاس سمون جو ہیں وہ پہلے ہی جرور گئے ہوں گے ان کے وکیل کو بھی پتا ہوگا پریوار کا کس طرح سے رو رو کر برا حال ہے پر تاپ کے بھائی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سار آرٹی آرٹی کے کہنے پر ہوا ہے سار بھائی پریشان جرور ہے بری وفائی کس طرح سے روتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ ان کا بھائی جو ہے بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پولیس اسے صبح اٹھا کر لائی تھی اس کے بعد جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک آیا دل کی گھتی جو ہے وہ روک جاتے جس کے بعد آپ کو بھائی جاتا ہے ایسے کبھی تبھی خراب ہوئی تھی پتاک نہیں مرے سے بھی سوشتہ ہے دیکھو تو نہیں دارو بھی نہیں پھلتا گاڑی گلو چار مہینے ہو چکے چار ملے کری ہو چکے دس دن اندر لائے تے تو اس ٹام آٹی کے پاس گیا تھا چار بندہ ساتھ ملے گئے گھنٹ جمانت کروائی تھی جمانت کروائی تھی آٹی کے پاس گیا جی میں نے پھولا تھا اس کو نمٹا تو بولا بھی میسے نمٹا وہ نہیں نمٹا تو مینے پیسو کا ماملہ ہے میرے پاس کچھ نہیں پاتا تھا جی ٹھیک ہے جی بارکی میرے پاس دیڑھ دو لاکھ کا جگاڑ تھا تو میں نے اس کو بولا میں اتنے تک کمیر پہا ہے میں اتنے دے دوں گا تو منع کر گیا دنوں کا اتنے منی نہیں بڑھتا تو کتنے مانگ رہا تھا وہ پیسے وہ ساری کہہ رہا تھا ساڑھے چار لاکھ بتا رہا تھا میرا ڈیڈی تو جی پل ساڑھے چار لاکھ روپے تھے تو بیاد سمیت بتا رہا تھا بیاد سمیت بیاد سمیت ساڑھے نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ اور اور جو دینے والا ماؤنٹ ہے وہ ساڑھے چار لاکھ ہے یہ تو بیاد سمیت ساڑھے نو لاکھ روپے بولتے ہیں ہے آپ کے پاس کوئی پروف اس نے مانگا ہے اس طرح سے پیسہ ہیتنا ہے یہ پروف تو نہیں ہے جی ہم تو بس تو بات کن سے مالے جو مالے سر پانچ تھا مارے ساتھ جو چار پانچ بندے تھے مہتے ہیں موکے پہ پیسے کی بات کس سے ہوئی کس نے کس کو بولا کی نہیں ساڑھے نو لاکھ روپے بنچائت آپ دیکھ سکتے ہیں آرتی ڈرم بیر پر جو ہے آروپ لگ رہے ہیں کہ اس نے پرتاڑیت کر رکھا تھا آچھے سے پرتاڑیت جو ہے وہ کر رکھا تھا جس کارن جو پریشان ہے پرتاب چل رہے تھے اور ان کا بیٹا کما کر دو لاکھ روپے کٹھا کرتا ہے اور اسے باتشت کرنے کا لیے پریاس کرنے کے لیے جاتا ہے کیوئے اس کو ختم کرو کہ اس کو پیسہ لے لیجیے پر اس کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ساڑھے چار لاکھ روپے لوں گا اگر ویاض سمیت ملائے جے تو ساڑھے نو لاکھ روپے لوں گا دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ کس طرح سے یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اپیل آپ سبھی سے اس ویڈیو کو دیکھنے والا اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اپیل آپ سبھی سے رہے گی پولیس کی ٹیمیں ضرور یہاں پر پہنچے ہوئے اب جو سنسکار ہے وہ کروانے کا ماف کیجے گا پوسٹ ماٹم جو ہے وہ کروانے کا پریاز جو ہے وہ کیا جائے گا اگر ویڈیو پولیس پر لگایا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج صبح کوئی دس چاریس کے آس پاس تھانے میں انیل بیلیف ہے کنڈیشن وارنٹ لے کر تھانے مارا تھا تو اس نے کنڈیشن وارنٹ میں کلیے لگ رکھے ہیں بھائی کنڈیشن میں جو بیلیف ہے اس کو پروٹیکشن دی جائے وہ عدالت کے عادی سنوصار ہم نے دو ہومگارڈ کے جوان اس کے ساتھ بیج دی ہے وہ بیلیف وہاں سے چندرہ گاؤں سے پرتاب نام کے وقتی کو لے کر آگئے اور آکر اس نے کوٹ میں پیس کر دیا کوٹ کے اندر پیسی کے دوران کے نام اس کی ستیتی خراب ہوگی تھی اور ستیتی خراب ہونے کے بعد میں جت صاحب بولے اس کو بھی کہنا میں آسپٹل میں لے جاؤں بیلیف اس کو لے کر آسپٹل میں یہاں گیا اور یہاں ڈوکٹر صاحب نے چیک کرنے کے بعد موش کے بعد میں امرت ہوشید کرتی ہے مطلب سر سارا کچھ جو ہوا تھا وہ کوٹ کے اندر ہی ہوا تھا یعنی کی میریسٹیٹ کے سامنے ہوا ہے جیسے ہوں بتا رہے ہیں کمرے میں پیسی کے دوران نہیں ہے پیسی کے دوران نہیں ہوا ہے پیسی کے دوران جیسے پریوار اروپ لگا رہا ہے کی پولیس لے گئے اور پولیس کا اس میں کوئی نہیں ہے یہ تو یہ کنڈیسن وارنٹ ہے یہ دیوٹی کرنی پڑتی ہے جانت پڑے گا لیکن نہ تو بیلی پی کوئی بھی اس میں دیکھتی میں بد نیتی باقی ہم بورڈ کے دوران پوشٹ مادم کروا دیں گے اور جو بورڈ میں اس میں جو پوشٹ مادم ہوگا اس میں کلیر ساپ ہو جائے گا تو سر سی سی کیمرا اس بغیرہ بھی اس میں کیمرے لگے میں اس میں کیمرے میں ساری چیز آجائے گی وہاں کے اس میں کوٹ کے اندر کیمرے بھی لگے میں کوٹ میں کیمرے جو لے لے جاتے بھی دیکھ رہا ہے یہ سرمتی عرصہ سرما جیمائیسی کوٹ اندری اس کی کوٹ ان کے اندر جب انہیں پیش کیا تبھی ان کی تبیت خراب ہے جو پیدا نہ ہمارے کو یہی بتا ہے تو علاج دوران مہت ہوئی ان کی اپر وہی پہ ہوگی تھی کیا جی علاج کے دوران ہوئی ہے یا وہی پہ موت ہوگی تھی دیکھو جو پیدا نہ بتایا جو یہ لے کا ہے یہاں یہاں ہوسپٹل میں اس کے وہاں سے تو کنڈیشن خراب ہوئی اس کو گا ڈیم لے کا گیا یہاں ہوسپٹل میں اس کے پاس یہاں پہ تھا یہاں